نمشکار دوستو ویگ یانی کو دوارہ ایک ایسی مشین کی خوز کی گئی جو اب ہریانہ میں بھی آپ لائیو دیکھیں ہمارے ڈسٹیبوٹر اجیم دان جی نے آپ نقوبہ دکھایا کہ ہم کس طریقے سے دیش کی بیٹیوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ اندر وائز گورڈمنٹ اینڈی کے ڈبلو ایچو کی رپورٹ کے گورڈنگ ہر ساتھ منٹ میں ہندوستان تنیک بیٹی کو ہو رہا ہے اور اس کے بچانے کے لیے مرسن یا بیان ہندوستان میں نیمت کے پورے ورڈ کے اندر ہمارا چلا ہوا ہے اور ایسا نہیں ہے یہ ہمارے ڈسٹیبوٹر اجیم میں بیٹھے یہاں پہ ہم نے ڈیمو سٹیشن دکھایا ہم سکولوں میں جا کے کونس میں جا کے ہسپیٹلز میں جا کے وہ بھی ہم نے ڈیمو دکھایا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے آج ہمارے بیچ پہ میڈیا بیٹھا ہے اور ایک پیوی کے پر بہت بڑا میڈیا چینل چلتا ہے جس میں کپیل سو چلتا ہے کہ یہ ڈیمو سٹیشن جو ہم نے یہاں پہ دکھایا ہے ہمارے ڈیمو سٹیشن کا پھل سو میں بھی ہمارا ڈیمو سٹیشن ہو چکے ہیں جو ڈیمو سٹیشن جو ڈیمو سٹیشن چلو ہوتا ہے تو اس میں تو ہے اس کو پتا نہیں ہوتا تو کپلے خواب نہیں ہوتا لیکن اس کو جو ڈیمو سٹیشن پر فرنٹ لکھاؤا ہے کہ اس کو پتا لکھاؤا ہے اگر آپ اس کے ادنے دیکھیں گے یہ سچیکل پتن سے بنا ہوا ایک لیئر کا پہ ہے اور اس کے ادنے دیکھیں گے تو اس کے دیمو سٹیشن یہ ازیم ہے ازیم چیپ ہے ازیم چیپ کا مطلب ہوگا ہے ہمارے خانپان کے قرارن یا گرفت سنیٹی پیڑ یوز کرنے کے قرارن تو فنگل انفیشن کے قرارن جیسے یہ گھیلی ہوتی ہے تو یہ بھی اوپسیزن کو بائی کرتا ہے اوپسیزن کو بائی کرتا ہے تو آج میں بتا رہا ہوں کہ یہ سبجی اریس کمپری کا جو ہے مارا سنیٹی پیڑ تیانس کا اریس برینڈ اس کے اندر آٹھ لیئر کا پیڑ ہے سرچیکل کوٹن سے بنا ہوا پیڑ ہے سرچیکل کوٹن کا مطلب ہے کہ اپریشن کے دوران جو ساتھ ستری کوٹن یوز کی جاتی ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کچھ اور آم کوٹن کے پر پانی ڈال دیں گے وہ یلو ہو جائے گی لیکن یہ یلو نہیں ہو لی وائیڈ ہی ہے اور اس کی آپ ایک ایک لیئر کھول کر کے میں دکھا رہا ہوں آپ کو اگر آپ کوٹن سے بنا ہوا ہے اور بلکل ڈرائی ہے کوئی سنگلہ پڑ نہیں ہے دوسری لیئر ایکٹیو اکسیزن نیکٹیو اون چپ اس کو اوزون چپ بھی بولتے ہیں اور یہ ہماری بوڈی کے اندر اتنی انرڈی دے جاتی ہے اس کا ہم ایک اپنی لاسٹ میں ڈیمونسٹریشن کر کے دکھائیں گے اور تیسری اور چوتھی لیئر ایر لیٹ ویپر جس میں سے اس سمیں کی ہونے والی گرمی کو جو ہے یہ باہر نکال دیتی ہے اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے بریک بریک ہول سے ہے یہ اور یہاں پر یہ بریک بریک سے یہاں پر آپ کو ہول دیکھ رہے ہیں یہاں سے گرمی جو ہے باری زیادہ کوٹن کی بنی ہوئی ہے یہ بھی اور اس کے پاس کیلے کے تنے اور الویرہ سے بنی ہوئی کرسٹل جل جو اس سمیں کی گرمی کو پورا اپنے اندر ایبزورب کر لیتی ہے کسی بریکار کی گرمی کا احساس نہیں ہونے دیتی اور اس کی سوکھنے کی شمتہ ہم نے ایک سو بیس ایمیل ڈالا تھا سارا اس نے سوکھ لیا تھا ابھی بھی اس کے اندر کم سے ہم ڈیمیل پانی اور پڑا ہوا ہے یہ بھی اس کے اندر اگر ڈال دیتے ہیں تو یہ اس کو بھی سوکھ لے گی یعنی اس پیڑ کو اگر تین دن بھی یوز کریں تو یہ گلہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے ایک دن میں ایک ہی پیڑ یوز کرنا ہے کیونکہ ہم نے ان دنوں میں صفائی کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری نیکسٹ لیئر سکسٹ لیئر جو ہے فریکنس لیئر اس کے اندر منٹ آئل کا یوز کیا گیا ہے فریکنس لیئر بولتے ہیں اس کو اس کے کاران جو ہے جتنا فنگل انفیکشن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے اور کوئی جنہوں پر سمیل نہیں آتی ہے اس کے کارانٹ ہوئے اور سیونتھ لیئر ہماری ہوا ہے کٹن کی ایر لیڈ ویپر اور لاسٹ نماری لیئر اس کے اندر ایٹی بائی پرسنٹ سلک کا یوز کی ہے اگر پندرہ پرسنٹ کٹن کا یوز کی ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ لنبی لنبی لائنی ہے اس کو جو ہے اس کا ہم ایکسپیرمنٹ کیا کر سکتے ہیں پانی کے گلاس میں ایک گلاس کے اندر سٹیل کے گلاس میں پانی کھولتا ہوا اگر ڈالیں اور اس کے بھاپ نکل دی اس کو تو اس کے پر ساری کے ساری بھاپ اس کے بہار آجے گی یعنی ساری گرمی کو یہ بہار نکال دیتا ہے تو یہ ہماری جو ہے آٹھ لیئر کا پیٹ تھا اور ساتھ میں ہماری کمپنی نے ایک گفٹ بھی ساتھ میں ڈالا ہوا ہے کی کمپنی نے ہمارے کیا کہا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے پاس جانے سے بچائیں گے آپ کی انفیکشن آپ کو یہ پین ہوتی ہے اس سے ہم بچائیں گے تو اس کا جو ہم دھر بیٹھے خود اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے کو جو ہے وائٹ ڈسچارج کی پرولم ہے یا کوئی ہمارے کو پیریٹ کے دوران ہونے والی کوئی انفیکشن ہے تو بیکٹریرین انفیکشن پنگل انفیکشن تو وہ ہم اس کے مادر سے اپنا چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اس میں تین انسٹرومنٹ ہے یہ ہماری ٹیسٹنگ سٹرپ ہے یہ ٹیسٹنگ کارڈ ہے اور یہ یہ ائر بڑ ہے اگر وائٹ ڈسچارج کی پرولم کو آپ نے چیک کرنا ہے تو صبح کا فرس ٹائم کا یورین لے کر کے اس کے اندر اس کو ڈپ کریں اور اگر آپ انفیکشن چیک کرنا ہے تو جس دن پیریٹ سٹارٹ ہوتے ویڈا ہی نا سے فلوڈ لے کر کے اس کے اوپر اس یلو پارٹ کے پرو آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے ویڈن تھرڈی سیکنڈ کے اندر اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور اس کو ہم نے کمپیر کرنا ہے اگر وہ یلو ہی رہتا ہے کلر اگر وہ یلو ہی رہتا ہے تو اس کا ملکہ کوئی انفیکشن نہیں ہے لیکن اگر اگلے تین لائٹ گرین کلر میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہ لیٹل انفیکشن ہے اور اگر لازٹ کے دو کلر جو دار گرین کلر ہے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا ملکہ بہت زیادہ انفیکشن ہے اب جب انفیکشن آ گیا تو ہماری سوچ کیا جاتی ہے کہ ہم ڈاکٹر کے باد جائیں اور اس سے دوائی لے لیکن ہم نے آپ سے وعدہ کی آپ کو جو کوئی دوائی دیکھانی پڑے گی کچھ ری کھنا پڑے گا آپ کو یہ پینٹی لائنر جو ایک 6 mm کا چھوٹے سے سائز کا پیڈ ہے پیریڈ کے دوران تو آپ نے یہ پیڈ یوز کرنا ہے تب اس کو پینٹی لگا کر کے اس کو یوز کرنا ہے کیونکہ جیسے یہ گلہ ہوتا تو اکسیزن پروائیڈ کرتی ہے اور ہمارا جیسے انفیکشن پہ اس کو ختم کر دیتی ہے تو ہمیں اس کا ایک demonstration بھی کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کیسے سٹیپ کے چاہتے ہیں اور جیل بھی ہم دکھاتے ہیں جو ہم نے جیل ڈال لیا ہے اوپر 120 ml ہم پہلے پائنٹ ڈال چکے تھے اور اس کے بعد سارا کا سارا پانی سوھلے کوئی پانی نہیں ہے اب ایک دن کو میں یہ بلانا جاؤں کوئی پانی نہیں ہے آجو جتنا جور لگا سکتے لگا سکتے ہیں آگے مجھو گنا بات یہ دیکھئے میں ہلکا سا پریس کیا اور یہ پیچھے کو گر رہے ہیں چاہے ان کو دیکھ لو چاہے یہ دیکھئے یہ پیچھے گر رہے ہیں ہلکا اب میں اس کی جو ہے طاقت دکھاتا ہوں اس کو ہم نے پہلے گیلا کیا ہے اور گیلا کرنے کے بعد یہ ایکسٹینڈر پارٹ کے پر جب جب کم لگایا ہے اس کو اب آپ نوربن کھڑے ہو جائیں گے اور آپ نے 30 سیکنڈ ڈال گہری سانس لینی ہے چھوڑنی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں دولی پتلے ان کا وزن مجھے تھے 30-35 کلو شاید ہوگا اور میرا وزن 80 کلو ہے اور ان کی طاقت ہموں میں کتنی ان کی طاقت جو ہے ان کے اندر آگئی ہے اس کو زیرف 30 سیکنڈ کے اندر ہاں جی اب آپ دولہ سے بھی سیکنڈ پڑنا لو تھوڑا تھا ہی اور اس کو آپ نے ٹائٹ رکھنا ہے لیکن جوڑ بھی لگانے کی جوڑتا نہیں ہے ٹائٹ کرلو اس کو چھوڑا یہ اب ایک آتھ میں نے ویسی ان کے ہاتھ پر رکھا اور ایک آتھ میرے پر رکھا اور یہ آپ دیکھیں گے کہ میں ان کے اوپر یہ دھول گیا ہوں اور یہ اس نے اکنی اکشیزن دے رہی کہ ان کے جوائے کوئی بھی کسی پرکار کا انفیکشن پین کچھ بھی